اگلی خبر جہاں سرکار بنانے کو لے کر ایک بار پھر سے آروپ پرتی آروپ کا دور شروع ہو گیا ہے کانگریس نے سموار کو آروپ لگایا کہ عام آدمی پارٹی کے پندرہ ودائک بی جے پی میں جانے کی فراق میں ہے ساتھی آروپ یہ بھی لگایا گیا کہ ایک بڑے عدیوگی گھرانے کے ذریعے ڈیل کی کوشش کی جاری ہے کانگریس نیتہ مکیش شرمہ نے آروپ لگایا کہ عام آدمی پارٹی کے نیتہ اروند کیجیوال کی ادیوگ پتی امبانی اور اڈانی سے ساتھ گاٹ ہو گئی ہے تب ہی وہ آج کل ان کے خلاف نہیں بھولتے کانگریس نے یہ دعویٰ کیا کہ عام آدمی پارٹی کے پندرہ ودائک ایک بڑے ادیوگ پتی کے مادیہم سے بھارتی اور جانتہ پارٹی کے سمپرک میں ہے میرے پاس مکتا جانتہ رہی ہے کہ عام پہرٹی کے پندرہ ودائکوں کی بھارتی ودائک سے ساتھ گاٹ چل رہی ہے اور پکایدہ سوڑے وادی شیعردین کے ادیوان کے لوگوں کے مارکن چل رہی ہے میں ایک پورپڑی دیل چل رہی ہے اور اسی دیل کے قیم آج اگرانی اور اپانی کے خلاف ادیوان نے کونہ پندرہ ودائکوں کی ٹوٹ کر جا رہے ہیں ان کے نام ہمارے پاس ہیں اور اچھی خاصی دیل چل رہی ہے اور اس دیل میں ادیوان کی شامل ہے کہ ادیوان سے ارون کے ادیوان نے سوڑے بازی کر لیا ہے سوال بہت بڑا یہ ہے کہ کیا ارون کے ادیوان نے سوڑے بازی کر لی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ میں جیسا کہ دلی پردیش کے مکھے پرواکتہ مکیش شرما نے دعویٰ کیا اس کے علاوہ پردیش کانگریس ادھیکش ارون درسنگ لولی اس پرس کانفرنس پہ تھے ودایق دل کے نیتا حارون نیو سوڑیس پرس کانفرنس پہ تھے مکیش شرما کا یہ کہنا ہے کہ آم آدمی پارٹی کے پندرہ ودایق دیش کے بڑے ادھیک گھرانے کے ذریعے بی جیو پی کے نکٹ سمپرک میں ہے اور اسی لیے پارٹی اب اڈانی اور امبانی کے بارے میں کچھ بھی بولنے سے پرحیز کر رہی ہے کانگریس سیتاؤں نے آم آدمی پارٹی کی دو دن پہلے جنتر منتر پر ہوئی ریلی کو فلپ شک قرار دیتے ہوئے کہا کہ پانچ سو بسیں لگائے جانے اور پڑوسی راجیوں سے کارکرتاؤں کو بلانے کے باوجود ریلی میں پانچ سے سات ہزار لوگ ہی جھٹ پائے پارٹی نے یہ بھی کہا کہ آم آدمی پارٹی کے ریلی پوری طرح سفل رہی ہے آم آدمی پارٹی کے دلی میں ہی سات ہزار پگار والے والنٹیئرز ہیں یہ بھی کہنا تھا لیکن سوال بہت بڑا ہی ہے کہ وہ پندرہ ودایہ کون ہے اور کتنی سچائی ہے کانگرس کے اس دعوے میں